بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمہ ڈیزائنگ آئی ڈیاز تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دامن کا خوبصورہ سا ڈیزائن چلو آج کس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے فیبرک پٹی جو ہے اس کی کٹنگ کر لی ہے اور اس کی جو چڑائی ہے وہ دو انچ ہے اور اب آپ اس طرح سے پٹی کو فولڈ کریں گے اور اس کے اوپر ایک پیر کی جو ہے سلائی لگا لیتے ہیں تو ایسے ہی ساری پٹی کو سٹیچ کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو پلٹ کے ہم سیدھا کر لیں گے پٹی کو یہاں پہ پٹی کو جو ہے وہ میں نے سیدھا کر لیا ہے باقی کی ایسے ہی پٹیاں ریڈی کر لیتے ہیں پٹیاں جو ہے وہ میں نے ریڈی کر لی ہیں اور اب ہم ان کے پیس کر لیتے ہیں تو یہاں پہ پٹی کی جو لیندھ ہے وہ چار انچ کی اس طرح سے پٹیاں جو ہے وہ کٹنگ کر لیتے ہیں تو ایسے ہی ساری پٹیاں جو ہیں وہ ہم کٹنگ کر لیں گے اور یہاں پہ بینے فیبرک پہ جو ہے زیرو سائز بکرم کو پیسٹ کر لیا ہے اور اس کی جو چڑائی ہے وہ 3.5 انچ ہے اور اب ہم اس کا جو ہے سینڈر کر لیتے ہیں سینڈر کرنے کے بعد اب ہم نے یہ جو چار انچ کی پٹی کٹنگ کی ہے اس کو اس طرح سے رکھیں گے اور اس کے سینڈر میں جو ہے وہ سلائی لگاتے جائیں گے تو ایسے ہی ہم یہ ساری پٹیاں جو ہیں اس کے سینڈر میں پہلے رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ سلائی لگا لیتے ہیں تو اسی طرح چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی میری ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو آسانی سے مل سکے اور میں نے یہاں سینڈر میں سلائی جو ہے وہ لگا لی ہے اور اس کے بعد اب ہم ایک سائیڈ پر اس طرح سے پٹی کو بلٹیں گے اور اس کے اوپر جو ہے وہ سلائی لگاتے جائیں گے تو آدھی پٹیوں کا ہم نے ایک طرف رکھ کیا ہے اور آدھی پٹیوں کا ہم دوسری طرف رکھ کریں گے تو اسی طرح سے یہ ساری پٹیاں جو ہے وہ ہم سٹیچ کر لیتے ہیں ایک طرف سے اور پھر دوسری طرف جو ہے وہ سلائی لگا لیں گے اسی طرح سے تو ایک طرف ہم نے سٹیچ کر لیا ہے اور اب ہم دوسری طرف سے کر لیتے ہیں تو ایسے ہی یہ سارا جو پیٹرن ہے وہ ہم ریڈی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ایسا جو فیبرک ہے اس کی کٹنگ کر لیں گے فیبرک کرنے کے بعد یہاں سینٹر پہ ہم اس طرح سے جو زیادہ سا فاصل یہاں پہ ہے اس کے سینٹر میں اس طرح سے پٹی کو رکھیں گے اور اس کو موڑتے ہوئے اب ہم اس طرح اس کا رکھ کریں گے اور اس کے اوپر سلائی لگا لیتے ہیں تو دوسری طرف بھی ہم اسی طرح سے جو ہے وہ سلائی لگا لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ والا پیٹرن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے پرے میں پٹی کٹیں گی ہے جس کی جو چڑائی ہے وہ 1.5 انچہ اور اس کے سینٹر میں اس طرح سے ڈوری کو رکھتے ہوئے تو یہاں سے ہم تھوڑا سا فاصلہ اوپر سے زیادہ چھوڑیں گے اور اس کے بعد بلکل دوری کے ساتھ سلائی لگاتے جائیں گے تو ایسے ہی ساری دوری کو جو ہے سریچ کرنے کے بعد پلٹ لیں گے تو یہاں پہ دوری کو میں نے پلٹ لیا ہے اور اب ہم یہ دوریاں پس میں اس طرح سے جوڑتے ہوئے اس کے سینٹر میں رکھیں گے اور اس کے اوپر جو ہے اچھی طرح سے سلائی لگا لیتے ہیں سلائی لگانے کے بعد اب ہم دوری کی اس طرح سے چین بناتے جائیں گے اس کے سینٹر میں جو ہے وہ سلائی لگاتے جائیں گے تو ایسے ہی ساری دوری کو جو ہے وہ ہم سٹیچ کر لیتے ہیں اس کے سینٹر میں اور اس دوری کو میں نے سٹیچ کر لیا اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے فیبرک پٹی لیا جس کی جو چوڑائی ہے وہ 1.5 انجھ ہے اس کے اوپر میں نے زیرو سائز بکرم کو پیسٹ کیا ہوا ہے اور اس کے بعد ہم اس طرح سے نیچے سیڈی لیس رکھیں گے اور اس کے اوپر اس طرح سے پٹی کو فولڈ کرتے ہوئے اوپر رکھتے جائیں گے اور اس کے کنارے پہ جو ہے وہ سلائی لگا لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ سلائی ہے ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس کے بعد اب ہم یہ والی جو سیڈی لیس اس کے نیچے جو ایکسٹرا فیبرک ہے اس کو نیچے اس طرح سے رکھیں گے اور دوسری طرف سے ہم پٹی کو جو ہے وہ فولڈ کرتے جائیں گے اور بلکل سینٹر میں سیڈی لیس کی جالی کو رکھتے ہوئے اس کے کنارے پہ جو ہے وہ سلائی لگا لیتے ہیں تو ایسے ہی یہ ساری پٹی کو ہم سٹچ کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ والی پٹی جو ہے ہم نے سریچ کر لی ہے باقی کی بھی اسے ہی ریڈی کر لیتے ہیں تو پٹی ہی ریڈی کرنے کے بعد ہم یہاں پہ سوا دو انچ کی پٹی جو ہے کٹنگ کھار لیتے ہیں تو یہاں پہ پٹی جو ہے ہم نے کٹنگ کر لی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے فیبرک پٹی لیا جس کی چڑھائی ہے 1.5 انچ اور اس کے اوپر ہم نے 1 انچ کی بکرم کو پیسٹ کر لیا ہے اور اس کے اوپر اب ہم یہ والی جو لپس ہیں اس کو سٹچ کر لیتے ہیں تو یہ لپس کے سینٹر میں جو ہم گیپ چھوڑیں گے وہ ہاف انچ کا اور اسی طرح سے یہ سارے لپس جو ہے وہ اس پٹی کے اوپر ہم سٹچ کر لیتے ہیں تو جس سائیڈ پہ ہم نے بکرم کو پیسٹ کیا اسی سائیڈ پہ ہم لپس جو ہے وہ سٹچ کریں گے تو یہاں پہ لپس جو ہے وہ میں نے سٹچ کر لی ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے 1.5 انچ پٹی لیا ہے اس کے اوپر میں نے 1 انچ بکرم جو ہے اس کو پیسٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس کو اس نیچے والی پٹی کے اوپر اس پٹی کو رکھتے ہوئے سلائی لگا لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے فیبرک پٹی کو سٹچ کر لیا ہے اب دونوں پٹیوں کو ہم اس طرح سے فولڈ کرتے ہوئے سیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد یہ دونوں جو پیٹرن ہم نے ریڈی کیا ہے اس کی اُلٹی سائٹ جو ہے ہم اس طرح سے ملاتے ہوئے اس کے اوپر ایک پیر کی سلائی لگا لیتے ہیں تو ایسے ہی یہ سارے جو پٹی ہے اس کو ایسے ہی سٹچ کر لیں گے دونوں پٹیوں کو تو یہاں پہ پٹی کو سٹچ کر لیا ہے اور اس کے بعد سیدھے کرتے ہوئے ہم اس طرح سے پٹی کو جو ہے وہ فورڈ کریں گے اور اس کے اوپر جو ہے وہ سلائی لگا لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ والا پیٹرن ہمارا ریڈی ہو گیا اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے شیٹ کا فرنٹ لے لیا ہے اور اس کے دامن پہ ہم ڈیزائن کو اُلٹا رکھیں گے اور اس کے اوپر ایک پیر کی سلائی لگاتے جائیں گے تو یہاں پہ یہ سلائی ہم نے لگا لی ہے اور اب ہم نے جو ڈیزائن ہے اس کو سیدھا کرتے ہو اس کے کنارے پہ بھی سلائی لگا لیے اور اس کے بعد سوئی دھاگے کی مدد سے ہم نے یہ والی جو چین بنائی ہے اس کے سینٹر میں یہ والے پرل جو ہے وہ سٹیچ کر لیتے ہیں تو ایسے ہی یہ ساری چین کے اندر ہم یہ والے پرل جو ہے وہ سٹیچ کر لیں گے تو سینٹر میں ہم نے پرل سٹیچ کر لیے ہیں اور اس کے بعد یہ والے نیچے والے لوس جو ہے اس کے سینٹر میں بھی ہم اس طرح سے یہ والے جو پرل ہیں وہ سٹیچ کر لیں گے تو یہ ہمارا جو ڈیزائن ہے ریڈی ہو گیا ہے آپ اس ڈیزائن کو جو ہے ٹروزر پہ بھی بنا سکتے ہیں سلی پہ بھی اور دامن پہ بھی بہت خوبصورہ سا ڈیزائن ہے اور بہت ہی ایزی ڈیزائن ہے اگر آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ میرا آج کا یہ جو ڈیزائن ہے وہ آپ سب کو کیسا لگا تو چینل پر نئے ہیں تو پیس چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ